اسلام علیکم فرینز میں ہوں خطیب عوان اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل بار سوسائٹی میں تو فرینز آج کی جو ہماری ویڈیو اس کا ٹوپک ہے بجگی کی کولنی پر تو فرینز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح کی مزیدار ویڈیو لگتا رہا ہوں تو فرینز آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ماشاءاللہ میری جو یہ اوپر پیر لگے ہوئے ہیں سارے یہ اس میں میں نے مختلف موٹیشن لگائی ہوئی ہے جس میں فیلو ہے جس میں ریڈ آئیز ہے جس میں ایک بیشن بھی لگے ہوئے اور جس میں فیلو کن کے پیس بھی لگے ہوئے ہیں فرینز تو میں ماشاءاللہ اس جیولے کلچ کے رزلٹ بہت ہی اچھا رہا ہے میرا بہت ہی زبردہ سرزل رہا ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ رزلٹ آنے کی وجہ کیا ہے اور ان کی ڈائٹ میں میں ان کو کیا دیتا ہوں اور فرینز یہ دیکھیں کچھ بچے جو کہ مٹکیوں سے باہر آ کے پھر رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیچے بچے پھر رہے ہیں اور ابھی میں آپ کو ساری پروگریس چیک کراتا ہوں مٹکیوں کی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پروگریس کی وجہ کیا تھی یہ اچھی پروگریس آنے کا ریزن کیا تھا یہ میں ویڈیو میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تو جی فرینز شروع کرتے ہیں ہم مٹکی نمبر ایک سے میں آپ کو شروع کرتا ہوں دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں یہ میری مٹکی نمبر ایک ہے جس میں سمپل بجری کا پیر لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس کی پروگریس دیکھیں دیکھیں کہ اس نے ایک فیلو کا بچہ بھی نکالا ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ اس نے فیلو کا بچہ نکالا ہے فرینز یہ اس کا اپنا بچہ ہے اور ماشاءاللہ یہ فیلو میں کیوں کہ یہ سپلٹ سا اور دوسرے نمبر پہ یہ میں نے ایکزیبیشن کا بچہ پھیرا ہویا ہے تو جی فرینز یہ میں آپ سکھا رہا ہوں آپ کو یہệAcclude میں نے ف Nich PT کیا ہوا تھا یہ میرا ماشاءاللہ ایکزیبیشن کا بچہ ہے ریڈ آئیز میں دیکھیں آپ اس کا ماشاءاللہ سائز دیکھیں ابھی یہ بچہ ہے اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی کیسی ہے یہ بہت اچھا برڈ ہے بہت اچھا پیر ہے جس کے بچے ہیں یہ میں ایکزیبیشن کے بچے پھیر دیتا ہوں دوسرے بجری کی نیچے تاکہ ان کو اچھا ہے یہ فیڈ بہت اچھی کراتی ہے فیمل دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس کی فیڈ کتنی اچھی ہوئی ہے اور اس کی پیروں پر جو لگا ہوا ہے میں بھی اتار دوں گا یہ آپ کو اتار دینا چاہیے کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں ہوتی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں اس کے پاؤں پر یہ لگا ہوا ہے جو جو اس کی بٹکے لگی ہوئی ہیں یہ آپ کو اتار دینی چاہیے تاکہ اس کے پاؤں کے ان کے پاؤں نہ خراب ہوں اور ان کو ٹرانگوں میں کوئی فرق نہ نظر آئے اور فریند اس کا دوسرا بھائی جو میں نے دوسری مٹکی میں پھیر رہا ہوا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اور یہ اس کے دوسرے بچے ہیں دیکھ لیں یہ اس کے بچے ہیں ان کے ساتھ ہی یہ پال رہا ہے ماشاءاللہ تو جی فریند تو فریند یہ مٹکی نمبر دو کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ فریند اس میں جو پیر میرا لگا ہوا ہے اس نے انڈے دیئے تھے چار اور چارے انڈے اٹھا کے اس نے باہر پھینک دیئے ہیں تو یہ فرسٹ اس کا کلچ تھا یہ نیا پیر لگا ہوا تھا تو اس کا یہ دیکھیں ایسی آپ کو چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ والا پیر کس نویت کا ہے اور یا نیکس ٹیم اس کو میں چیک کروں گا اگر اس نے انڈے انڈوں کے ساتھ صحیح کیا تو ٹھیک ہے اگر اسی طرح کرتے لئے تو میں اس کے انڈے پھیر دیا کروں گا یا پھر ایسے پیر کو بندہ نکال دیتا ہے کولنی سے جی فریند تو یہ مٹکی نمبر تھری پہ ہم چلتے ہیں یہ آم سمپر بجری کا پیر ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بچے اس نے registered رئائیں ریئے کے نکالے ہوا ہیں میں ابھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سمپر بجری کا پیر لگا ہوئا ہے اور اس کے بچے دیکھیں یہ ریئیز کا بچے اس نے نکالا ہے اور ایک اور بچے رئیز کا اس نے نکالا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ فرنیا ہے یہ بھی رئیڈ ایز کا بچہ ہے اور ان کی مٹکیں صاف کرنے والی ہے میں بھی یہ ویڈیو ختم کر Ball line کیا مٹکیں صاف کر دوں گا تاکہ ان کے پیروں میں جو بٹکے لگ رہی ہیں یہ نہ لگیں ٹھیک ہے فرینڈ تو ابھی ہم چلتے ہیں مٹکی مٹکی نمبر چار کی طرف یہ بھی کومن بجری کا پیر لگا ہوا ہے اس میں ایک بچہ سیلف ہو گیا جو کہ میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں دکھایا تھا میں پھر آپ کو دکھاؤں گا باقی سیلف ہونے والے ہیں بچے فرینڈ تو یہ تین بچے ماشاء اللہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سیلف ہونے والے ہیں اور یہ تقریباً ایک یا دو دن یا چار دن کے اندر اندر یہ مٹکے سے باہر آ کے سیلف ہو جائیں گے تو اب چلتے ہیں مٹکی نمبر پانچ کی طرف جی فرینڈ تو یہ مٹکی نمبر پانچ میں جو ہمارا پیر لگا ہوا ہے اس میں فیلو کا فی میل ہے اور میل جو ہے وہ بجری کا لگا ہوا ہے اس نے ماشاء اللہ یہ چار بچے نکالے ہیں بچے بھی تھوڑے چھوٹے ہیں پھر میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں کہ یہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ فرینڈ یہ فیلو کا بچہ نظر آ رہا ہے آپ کو ماشاء اللہ تو فرینڈ آپ چیک کرتے لیا کریں مٹکیوں کو جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فی میل ان کو اچھا فیٹ کروا رہی ہیں کی نہیں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ بچے فوسٹر کر دیا کریں دوسرے پیر کے نیچے اگر کوئی فی میل سے ہی بچہ پال نہیں رہی تو آپ چلتے ہیں مٹکی نمبر چھے کی طرف تو جی فرینڈ یہ میرے ایک ایسا پیر ہے کہ جو اس کے انڈے فرٹائل ہوتے ہی نہیں ہیں یہ انڈے فرٹائل نہیں کر سکتا لیکن اس کو میں دیکھیں ایسے پیر آپ کو لازمی ہونے چاہیے جو کہ فوسٹر کا کام کریں یہ انڈے تو فرٹائل نہیں کرتا لیکن اس کے نیچے میں بہت اچھے اچھے والے انڈے رکھتا ہوں لیکن یہ پالتا بہت اچھا بچوں کو اس کے بچے سارے سیلف ہو چکے ہیں اور ایک بچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو اس کے اندر پھیر رہا ہے تو دو بچے ہیں ہاں سوری دو بچے ہیں دو بچے اس کے سیلف ہو چکے ہیں دو بچے اس کے اندر ہیں تو فرینڈ اسی طرح ہمیں ہر پیر کو یوز میں لانا چاہیے کوئی بھی پیر نکارا نہیں ہوتا اور اب ہم چلتے ہیں مٹکی نمبر سات کی پیر تو یہ میرا وہ بچے نظر آ رہا ہے آپ کو جو میں نے بتایا تھا آپ کو ایک بچے نمبر ایک کے اندر اور یہ مٹکی نمبر سات کی اندر میں نے ایک بچے پیر رہا ہے تو فرینڈ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بائٹ کار رہا ہے ابھی چھوٹا سا بچے اور اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سائز میں یہ بنا ہویا ہے اس کی جو فید اس کو بہت اچھی کرائی ہوئی ہے اور یہ مجھے بہت زور سے کاٹ رہا ہے تو فرینڈ یہی بات ہوتی ہے کہ اگر بچے کو ڈائٹ اچھی ملے گی وہ کھانے کو اچھا ملے گا تو اس کی پروگرس اچھی رہے گی اور وہ بہت زیادہ سٹ رہے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ایکزیبیشن کا بچہ ہے جو میں نے دو بچے نکلے تھے جو میں نے یہاں پہ پہ رہا ہوا تھا اور اب ہم چلتے ہیں مٹکی نمبر آٹ کی طرف تو جی فرینڈ یہ ہے میرا جو پہ رہا ماشاءاللہ اچھا پہ رہا ہے اس میں سکنگ فیلو کی جو انا فیمیل لگی ہوئی ہے اور میل لگا ہوا ہے بجلی جو تو فرینڈ اس میں ماشاءاللہ چار بچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور جس میں تین اس نے فیلو نکال لے ہیں بہت اچھی پروگرس تھی اس کی سکلات میں تو بہت زبردست اس کے بچے نکلے ہیں اور بہت اچھی یہ تھیر کروا رہی ہے تو فرینڈ اب چلتے ہیں نیکس مکتی کی طرح تو فرینڈ یہ میری بھی میل ہے اس کی چونچ ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ بچوں کو فیر نہیں کروا سکتی لیکن یہ انڈے دیتی ہے اس کے جب بچے نکلتے ہیں تو میں فوستر کر دیتا ہوں کیونکہ کام تو لینا ہے ہر پیر سے جو بھی ماشاءاللہ پیر لگے ہوئے ہیں اسے خام ہمیں لینا چاہیے ہمیں اپنی ایکٹیوٹی کو صحیح طرح استعمال کرنا چاہیے اپنے دماغ کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم کیسے ان سے اچھی سیچی برید لے سکتے ہیں ماشاءاللہ چار بچے نکالے ہوئے ہیں جن کی پروگرس آپ بہت اچھی جال رہی ہے چلتے ہیں نیکس مٹکی کی جاری ہے تو فرینڈز یہ ہے نیکس مٹکی تو ویڈیو بہت لنبی ہوتی جا رہی ہے اس دن میں آپ کو چاہوں گا کہ جلدی بتاؤں اور یہ بھی ایکزیبیشن تو ایکزیبیشن کا پیر ہے اس نے بھی ماشاءاللہ چار بچے نکالے ہوئے ہیں اور پروگرس ماشاءاللہ زبردست چل رہی ہے اور آپ چلتے ہیں لاس مٹکی کی طرح تو جی فرینڈز یہ ہے ہماری لاس مٹکی اس نے بھی چار بچے نکالے ہوئے ہیں جس میں دو ریڈز ہیں اور دو بلیک ہے بچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو فرینڈز یہ کی ہماری آت کی پروگرس اور اس پروگرس کے لیے میں نے جو آپ کو کہا تھا جب میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ لاس مٹکی یہ پروگرس لینے کی وجہ کیا ہے اس فرینڈز کی وجہ یہی ہے کہ اس کو ہم نے ریگولر بیسید پر فوق فورد دینا بہت ضروری ہے اور آپ یہ دیکھ کرتے ہیں کہ میں نے دانے میں کوئی مہنگے والا دانے میں کوئی چھوڑ پہ والا دانے میں نہیں کروا رہا میں صرف باجرے اور باجرے کے علاوہ صرف ان کو ڈیلی بیسید پر فوق فوق جس میں گندم بگوگے میں رکھ دیتا ہوں 12-14 گھنٹے 14 گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں گھندم ان کو دیتا ہوں لازمی اور اس کے علاوہ اگر میں ان کو گرین فوڈ میں ان کو میتھی دیتا ہوں میتھی کے علاوہ ان کو میں دیتا ہوں دینا بھی ان کو دیتا ہوں اور اسی طرح پالک وغیرہ دیتا رہتا ہوں تو فرینز بات یہ ہی ہے کہ اگر ہم ان کو دانہ چاہے ڈیڑھ سو روکے کلو والا بھی دیتے رہیں اور ساتھ سوپ سوڈ نہیں دیں گے تو فرینز اس نے اچھی پروگریس نہیں آئے گی اور یہ اپنے بچوں کو اچھی فیر نہیں کروا سکیں گے تو بات یہ ہی ہے کہ دانہ چاہے آپ سفتہ دیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں صرف باجرہ دے رہا ہوں اگر پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر میرا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو فرینز دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نے سibi کچھ دیئے میں نمک پوریزوی